اسلام علیکم دستوں کا حصہ ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی وڈیو میں ہم کو اتنی کچھ جروری خبار جروری جانکاری جو آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچانے والے آپ لوگوں سے گجاری سے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جرور سے دیکھ لیں دوستو ویڈیو لائک بھی جرور کر دیں جو دوستو لائک کر دیتے ہیں تو ہم دستوں کا دل سے بہت بہت شکریہ اچھلی اب اپ ڈیٹ طرف پوری کے اپ ڈیٹ آپ کو اتاتے ہیں سب سے پہلی خبار جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایک ویڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو سبسڈی والے کھانے کو یا یکلے کی سبسڈی والے کھانے پینے کے سامان کی اسمنگلنگ کر رہے تھے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ویڈیو کلیپ کو ادھم سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سامانوں کو جبت کیا گیا ہے اور اس کی اسمنگلنگ یعنی تذکری کرتے ہوئے کئی پرواسیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اس کی لامنگلپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ آپ سامنے سکیم پر ایک اور ویڈیو کلیپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلیپ سالمیہ علاقے سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر ایک ریشٹورنٹ بنایا گیا تھا انڈیا ریشٹورنٹ بنایا گیا تھا اور یہ ریشٹورنٹ ایک اپارڈمنٹ کے اندر بنایا گیا تھا اور اس کی ویڈیو کلیپ بنا کر سوشل میڈیا پر یعنی خاص طور سے ٹک ٹوک پر اس ریشٹورنٹ کو فیمس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن جیسے ہی منسٹری کی ٹیم کو یہ ویڈیو کلیپ محصول ہوئی منسٹری کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے اس ریشٹورنٹ کے خلاف کانونی کاروائی کی ہے کیونکہ یہ ریشٹورنٹ جو بنایا گیا تھا یہ گیر کانونی طریقے سے بنایا گیا تھا ایک اپارڈمنٹ کے اندر اور یہاں پر جو رول سے ایک لیسنس ہیں اس کی پبندی نہیں کی جا رہی تھی یعنی صاف صفائی وغیرہ کبھی خیال نہیں رکھا جا رہا تھا اس کی لامنگ لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک مسافر کو گرفتار کیا گیا حالکہ اس مسافر کا تعلق کس دیس سے ہے یہ نہیں جانکاری دی گئی لیکن اس مسافر کو گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ موبائل فون مسافروں کو دے رہا تھا یعنی اس کے دیس جانے والے جو مسافر تھے ان کو ایک موبائل فون یہ دے رہا تھا اور کئی مسافروں کے ساتھ اس طریقے سے یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا سیکورٹی عدھکاری جو ہاں پر موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ مسافروں کو یعنی اس کے دیس جو جانے والے مسافر ہیں ان کو موبائل فون دینی کوشش کر رہا ہے اور لوگ نہیں لے رہے ہیں جس کے بعد اس غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوستاش کی گئی پوستاش میں کچھ خاص سامنے نکل کر نہیں آئے جس کے بعد عدیقاریوں نے اس بندے کو بلیک لسٹ کر کے کوئیس سے بھیج دیا یعنی دوبارہ اب یہ بندہ کوئیس نہیں آسکتا ہے کیونکہ اس کا فنگر بلوک کر دی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیس ایم آئی کی ٹیم نے دو سعودی ناغرکوں کو گرفتار کیا ہے جو عراق کے جریعے کوئیت کے اندر بڑی تعداد میں نسیلی چیزوں کی اسمگلنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ چالیس کلو چرستہ اور تقریباً دو ہزار ٹیبلیٹ یعنی نسیلی گولیاں تھیں جس کی اسمگلنگ کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں جوارجست گرمی پڑھ لئی ہے یہاں پر اپ ڈیٹ کونتا ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ کوئیت کے اندر تاپمان اکی آون ڈگری تک بڑھ چکا ہے جنس طور کوئیت کے اندر جیدہ تر علاقوں میں جو تاپمان ہیں وہ اکی آون ڈگری تک بڑھ چکا ہے تو گرمی کا کافی بورا حال ہے کوئیت کے اندر لوگ گرمی سے کافی آدھا پریسان ہیں اور اسی صورت میں لیڈ بھی کچھ علاقوں سے کارڈ لی جاتی ہے تو اس سے زیادہ لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستو یہ تھی آشکی کوئیت کی کوئی جروری خبر جروری جانکاری جو آپ تک پہنچا دی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے گزاری سے رہے گی پھلی چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شکریہ نیش ٹوپک کے ساتھ جب ترکھیں اپنا خیال